جب مدینہ کے گلی کوچو میں منافق تہتے پھرتے تھے کہ ابو بکر کی بیٹی کا کردار مشکوک ہے محمد کی گھر والی کا کردار مشکوک ہے کہتے تھے ان کی روحانی نسل آج بھی جو خود خاندانی مشکوک نسل ہیں وہ آج بھی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی خیال لگتے ہیں بل المستلق کے غزوہ کے واپسی کے موقع پر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میری آزمائش اور انتہام کا وقت آدھے کہ منافقی نیت سوچی سمجھی سکین کے تحت میرے خلاف پراد بندہ مہم چلائی میرے آقا سخت ملول و حضین ہو کر گھر تشیف لائے فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کی جبہین کو پرت ہی محسوس کر لیا کہ آقا کسی گہر علم میں گہر حضن میں متطلع ہوئے فرماتی ہے ہاں رمز شناس نبوت جو ہوئی میں نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا حضرت عیشہ دورتی ہوئی اس طرف آگئی جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا پھر رہی طلب نگاؤں سے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے سلام عرض کیا تو حضور نے انتہائی غم و حضن کی قیفیت میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا سیدہ آرشہ فرماتی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب عامل آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاؤں نے خاموش نگاؤں نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا اور میں نے اپنے آقا سے اجازت چاہی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے اببہ کے گھر چلی جاؤں فرماتی ہے خیال تاکہ وہاں جا کے معلوم کروں گی کیا صورتحال میرے آقا کیوں محضون اور پریشان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمائے صدیقہ سمجھ گئی کی اجازت ہو گئی گھر تشیف لاتی ہے لیکن فرماتی ہے یہاں آقا ہی میں نے منظر دیکھا کہ اببہ جان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے عشق باہر ہیں اور ماں تو رو رو کر ندھار ہو چکی ہے میں نے باپ سے بھی پوچھا ماں سے بھی پوچھا کہ میرے آقا کیوں محضون ہے وہ بولے تو کچھ نہیں لیکن برستی ہوئی آنکھوں سے بتا دیا کہ ہم کب خوش ہیں لیکن صورتحال کا پتہ نہ چلا فرماتی ہے پھر مجھے ام مستہ کی زبانی صحیح صورتحال معلوم ہوئی کہ منافقین نے میرے خلاف انتہائی گھنانہ عزاب لگایا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فرط احساس میں میں ہدت میں مبتلا ہو گئی مجھے بخار ہو گئے مسلح اٹھا کر گھر کے اس حصہ میں تشریف لے جانے لگی جس حصہ میں مکمل تنہائی اور خاموشی تھی والدہ نے اپنی بیٹی کو گھر کے کونے کی طرف جاتا دیکھا تو گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بیٹی میری اپنی جان نہ لے کوئی سنگین فیصلہ میں کر دارے غمزدہ مانے حضرت عائشہ سے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو صدیقہ ایک آراد نے فرمایا بیٹی اما جانا پر ہم سے بیٹھ رہی ہے ہائی کوٹ نراز ہو گیا ہے میں ذرا سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا میں جا رہی ہوں میں اس کے در پر اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گاہ نہیں جاتی فرماکی مسلح بچھا کر سر بسجود ہو گئی اور رب العالمین کے حضور آنسو کی برسات میں ارتجا کی اوہ مظلوموں کے دستگیر اوہ مجبوروں کے مشکل کشا اوہ کمزوروں کا ساتھ دینے والے باتا تو نے یوسف پر لگائے جانے والے انظام کی صفائی کے لیے اعلان کیا تو نے موسیٰ پر لگائے جانے والے انظام کی برات کا اعتمام کیا تو نے مریم پر لگائے جانے والے انظام کی صفائی کا اعتمام کیا تو پھر دیکھ آج تیرے معبوب کی ہمیرا بھی عشق بار آئی ہے آج میں بھی روٹی ہوئی تیرے گھر پہ حاضر ہوں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھا ہوں گی جب تک میرے انظام کی برات کا اعلان نہ ہو جائے گا جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جہاں عشق بارے ادھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے صحابہ کرام کے سامنے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ رکھا کیا کر کیا جائے اس معاملوں میں کیا کرنا چاہیے صحابہ میں سے کسی میں جرتِ گفتار ہی نہیں ہر شخص فرتِ غم میں عشق بار ہے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے کبھی کبھی کسی کی چیخ نکل جاتی ہے وہ اپنی ماں کے غم میں فرتے قلم میں مقتلع ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اٹھے آراز کرتے ہیں اللہ کے رسول اس مسئلے میں اگر آپ زیادہ قبیدہ خاتے رہیں تو پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں عاشق و طلاق دے دیجئے بس حضرتِ فاروقِ عزم رضی اللہ تعالیٰ نوازوں کی برسات میں کھرے ہوئے اور عرض کیا میرے آقا یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے پڑھئے بتائیے کہ عاشق و آپ کی بیوی بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے ذرا ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تُو نے کس کے لیے کون سی بیوی منتخب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں انگلی آسمان کی طرف اٹھا ہوئی یہ پیغمبر کا خواہ بوش مگر جانے جواب تھا کہ یہ فیصلہ یہ رشتہ کرنے والا تو پروردگار عالم ہے اپنے آقا کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی دیکھ کر فاروق عالم کی طلوار نیام سے نکل آئی فاروق کی طلوار کو بھی قربان جاؤں یہ منافقین کی روزے اول سے دشمن ہیں عرض کیا اللہ کی رسول اب منافقین کو تو میری طلوار کے ہوا لے کر دیجئے عاشق دشمنوں سے تو میری طلوار نمٹے گی اس عفیفہ کو جس شخصیت جس ذات نے سوچ سمجھ کہ آپ کے گھر میں بھیجا تھا آپ کے دھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے آپ انتظار فرمائیے کہ وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاق اللہ ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو میٹنگ برخواست ہو گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر سیدھے خانوادہ صدیقی میں آئے کہ ہمارے دروازے پر ہمیں کیوں چھہتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے گھرانے والوں دروازہ کھولونا تمہارے دروازے پر آسمانی رسالت کا سراج منیر آیا ہے پیغمبر کی آواز سن کر حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ دھوڑتی ہوئی آئی دروازہ کھولا تو عبداللہ کا یتیم آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم رشکِ مہتاب و آفتاب دروازے پر موجود نہیں کراچی کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں صدی کی گھرانے کی خوش قسمتی بے قربان جاؤں کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں رسول صدی کے اکبر کے دروازے کھول رحمتِ عاجم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولتے ہی پہلا سوال کیا میری عاشق ہائے آر صدی کا کی والدہ نے روتے ہوئے عرض کیا حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں سرب سجود ہے اسی دن سے مسلح پر عشق بارے کسی سوال کا جواب نہیں رہتی کسی بات میں بولتی نہیں ہر وقت روتی رہتی ہے اور ادھر سیدہ عاشق فرماتی ہے میں سن رہی ہوں آواز رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اکنی والدہ کی بھی میرا جی چاہا کہ اٹھ کر رسول اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤں ہوں اور جی بھر کے رول ہوں لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روپتے ہوئے رہنمائی کی کہ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے میں یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے لیکن اس کا دروازہ چھوڑ کر جانا بھی تو قریم انساء نہیں ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور فرمایا ہداہا کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولو تیری صفائی سننے کے لیے آیا حضرت عائشہ فرماتی ہے بس اب تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور فرط غم میں روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے محبوب عشق بسی و حضنی الاللہ میں اپنا درد دل علی منبزہ کی صدور کو سنا رہتی ہوں آج میرا وہی حال ہے جو حضرت جوسف کے باپ کا تھا دنیا والوں میں سے کسی کو اپنی صفائی کے متعلق کچھ نہیں کہوں گی اسی کو کہہ دیا ہے جو میرے کردار کو بھی جانتا ہے میرے افکار کو بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیرا فاروق عاظم نے بھی تیرے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دیئے میں بھی اسی کے فیصلے کے انتظار میں ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا نمعلوم رب العالمین کے حضور سے کب فیصلہ شادل ہوگا یہ ضروری تو نہیں کہ اسی وقت ہو جائے لیکن فرماتی ہے اب میری نظر پڑی رسول اللہ کی جبین اتھر پر تو پسینے کے قطرے پسینے کی بوندیں رسول اللہ کی جبین پر اس طرح پر آباد تھیں کہ جس طرح موٹی بکھرے ہوئے تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتھر پر وہ حسین کپکپی تاری ہو گئی جو وہی کے وقت ہوا کرتی تھی اور محبوب کبریہ نے چادر تان لی فرماتی ہے میں کافتے ہوئے اٹھ بیٹھی سمجھ گئی کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے کال مل گئی ہے ادھر آئیشہ کی والدہ بھی قریب آ گئی اب یہ دونوں خمزدہ ماں بیٹھی ہیں لرزہ برندہ میں فرتِ احساس میں کہ عرشِ برہی سے نہ معلوم کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ادھر سراکہ نبوت لرزہ برندہ میں فرتِ وحی میں کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی حضرتِ عاشہ فرماتی ہے میں نے غور سے نبی کا چہرہ پڑا تو نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیا کہ تری شامِ غم ختم ہو گئی اس لیے کہ رسول کے چہرے پر حسن و اقتراب کے بجائے راحت اور مصررت کی روشنی نمودار تھی چادر سے رسول اللہ کا چہرہ یوں نمائیا ہوا یوں بہر آیا جیسے بادلوں کی گھتا سے چودوی کا چاند نکلاتا ہے اور سرکایت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت صدیق ابو بکر کی بیٹی میں تجھے خوش خبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا حد تعالی نے تیری برات کا اعلان کر دیا فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ نے اپنے معبوب کے دل میں میری برات القا کر دی ہوگی یہ تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ میری برات میں اور میرے دفاع میں پوری صورت نازل ہوئی ہے اور اٹھارہ آیتیں اتری ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کے آیات مچلنے لگی فرمایا خوشی ناپاک عورتیں ناوپاک عورتوں کے لئے بدبودار مرد بدبودار عورتوں کے لئے پاک باز بینیاں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے یہ جرہ کے لیجے میں حد تعالیٰ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس نے آئیشہ کی حضمت کا اندازہ کرنا ہو وہ آئیشہ کی شوہر کو دیکھ لے جس کا شوہر محمد عربیز ایسا معصول ہو اس کی گھر والی آئیشہ جیسی محفوظ کیوں نہ ہو اور پھر عزت جج حد تعالیٰ نے فیصلہ سادر فرمائے اُلَائِكَ مُبَلَّغُونَ مِمَّا يَكُونُونَ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آگرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو لیکن خدا بندہ منافقین قسمیں کھاتے لمبی لمبی قسمیں رب تعالیٰ نے فرمائے جلابِ آئیشہ کے معاملے میں خدا جیسی حسن مرد ذات بھی جلالی ہو گئی رب العالمین نے آئیشہ کے دشمنوں پر دس سنگیل جملے سخت جملے حضرتِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمائے کہ آپ ان قسمیں کھانے مالک قذابوں کی بات پر اعتماد نہ کیجئے یہ بدبخت خیر سے روکنے والے ہیں شر کے نمائندہ ہیں ذلوجہین ہیں ان کی زبان اور قلب میں فاصلے ہیں یہ عزلی بد نصیب ہیں برائی کے نقیب ہیں شر کے علم بردار ہیں اور حد ہو گئی خدا کے جلال کی کہ رب العالمین نے فرمایا ان کی نسل ہی صحیح نہیں جو عیشہ پر انگلی اٹھارنے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے تو جو نسل کے صحیح نہ ہو ان کی بات پر کیسے اعتماد کیا جائے جلابِ صدیقہ کی والدہ نے ارز کیا بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو حضرت عیشہ فرماتی ہے پتہ نہیں آج مجھے کیا ہو گیا میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کرو جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی اب مجھے اس کا شکریہ ادا کرنے لیں دے جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے سجدے میں چلی گئی اور ارز کیا میرے معبود میری براد کا اعلان تو ہو گیا لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں کچھ آنسوں کا مالی ابھی تم ملنا چاہیے لیں حب تعالی نے فرمایا اولائکا مبارہون مما یقونون لہم مغفرت و رزق کریم صرف آنسا کے لیے ہی نہیں بلکہ صدیقہ کے اس علم میں مبتلا ہر آنکھ کے لیے جو آنکھ بھی آنشا کے اس غم میں اشتبال ہوئی رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا حب تعالی نے فرمایا حبیرہ میرے محبوب کی رفیقہ حیات منافقین تجھے پرغمبر کے قدموں سے جدا کرنا چاہتے ہیں وہ نبوت و صداقت میں افتراب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نبی و صدیق میں رفٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہاں اس کی دارکشی کی جو مہم ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی و صدیق کے مادین رفٹ ہو جائے لیکن رب العالمین نے فرمایا آشا قیامت تک تجھ سے محمد جدا نہیں ہوگا جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیری گود سے روانہ ہوگا پھر تیرے حجرے میں دائمی وسیرہ کر لے گا اور جب حشر میں رسول اللہ اٹھیں گے تو تُو اپنے آقا کی اولی پکر کر حشر میں اٹھے میرے عزیز دوستو اس انفرابیت میں بھی جناب صدیقہ پر کوئی ہمسر نہیں ہے قیامت تک کہ جب اس کے کردار پر منافقین انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے دفاع میں قرآن بولتا ہے کہ تری پاکیزگی پر نتک فطرت نے شہادت دی تجھے عزمت آتا کی آنکیت بخشی فضیلت دی خدا علم جزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لبی جن پر عدب سے تیرا نام آیا اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لکب تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لکب تیرا فقط فرشی نہیں ارشی بھی کرتے ہیں عدب تیرا اور شرف تیرے دوبتے نے یہ جنگِ بدر میں پایا رجوہِ بدر میں جب اسلامی عسکر کا عالم بردار حضرت مصاب بن عمیر شدید گھائر ہو کر گر گئے اور پرچن اسلامی بھی گر گیا تو رضاکارو نے اپنے آقا کے حضور عرض کیا کہ اللہ کے رسول پرچن بھی گم ہو گیا ہے عالم بردار بھی زخمی ہو گیا ہے تو اب فردائیے کس کپڑے کو اسلام کا پرچن بنا کے بلند کیا جائے اور کون اس پرچن کو اٹھائے تو حضیبِ قبریاء صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ آشا کی چادر اوہنی اور دبتہ لائے فرمایا علی کہا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا اللہ کے رسول حاضر ہو فرمائیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے اس تاریخی مارکے میں بدر کے اس مارکے میں اب آئیشہ کا دبتہ اسلام کا پرچن بنے گا اور اس پرچن کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ آشا اور علی میں کوئی فرمی کسی نسبت سے بدر کا غزوہ بھی سترہ رمضان کو ہوا اور حضرتِ آشا کی وفات بھی سترہ رمضان کو ہوئی اور ایک روایت کے مطابق حضرتِ علی کی شہادت بھی سترہ رمضان کو ہوئی شرف تیرے دوپتے میں یہ جنگِ بدر میں پایا کہ اسے پرچن بنا کر رحمتِ عالم میں لہر آیا میرے عزیز دوستو خدا بندِ عالم سے التجا کرتا ہوں کہ حشر میں اللہ مجھے یہ سعادت عطا کر دے کہ میں صدیقہ کائنات کے سامنے یہی ارج کروں کہ تیرا حجرہ امینِ خاص ہے ذاتِ رسالت کا تیرا حجرہ امینِ خاص ہے ذاتِ رسالت کا بساتِ عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغِ جنت کا اور اس کی وجہ ہے نا کہ اسی میں رحمتِ عالمی رہتے تھے رہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو گمبدِ خزرہ بھی کہتے ہیں اور اسی سے حشر کے دن سرورِ کونیں اٹھیں گے مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ماشے خیم اٹھیں گے شفاق کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی قیامت تک صدیقہ کی اس انفرادیت میں کوئی اور ہمسر نہیں ہو سکتا